کافی زیادہ سوچنے کے بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مووی کا ریویو کیسے کروں کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی جانکاری آپ کا اس مووی کے اندر انٹرسٹ خراب کردے گی ممشکار دوستو اس ویڈیو ہم بات کروں گا پری ڈیسٹینیشن مووی کے بارے میں جو پری ڈیسٹینیشن نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سی جگہ کا مطلب تیہ ہونا اور یہ جو نام ہے اس مووی کو اچھے سے سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے سی بہت ساری چیزیں تیہ کی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کہاں جانا ہے یہ سب ساری چیزیں تیہ کی ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی چاہا کر بھی ان سب چیزوں کو نہیں بدل سکتا یہ مووی ایک time based مووی ہے کہ obviously اس کے last میں ہمارے سامنے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہی کہ آخر اس کی شروعات کیسے ہوئی دیکھو جو time paradox مووی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ confusing ہوتی ہیں ہمارا بیوار ہی ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کو جانے اس کا basic جانے اس کا logic جانے کہاں سے وہ شروعات ہوئی ہوتا ہے نہ ہمارے اندر fact جاننے کا ہر تتھے جاننے کا ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے predestination movie کی شروعات میں ایک line بولی جاتی ہے کہ جس نے تمہاری life برباد کیا جس انسان نے اگر اس کو تمہارے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جائے تو کیا کرو گے دیکھو اس line کا بہت زیادہ مطلب ہے جیسے جیسے آپ یہ movie دیکھو گے تب آپ اس movie جو line ہے اس کو بہت اچھے سے relate کر پاؤ گے اس کا connection بہت زیادہ ملے گا ویسے یہ movie ان لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کرے گی جنہوں نے dark series دیکھ رکے اور انہوں نے ابھی تک اس movie نہیں دیکھے کیونکہ dark series کے اندر ہی انہوں نے اپنا دماغ اتنا زیادہ گسیڈ لیا ہوگا اس کا timeline کے concept میں اتنا زیادہ انہوں جھیل چکے ہوں گے اس میں پریشان ہو چکے ہوں گے جو سب چیزیں ہیں اس movie کے اندر دکھانے والے ہیں اور کیول time based concept دکھا کر ہی کوئی movie اچھی نہیں بن جاتی obviously اس کے ساتھ ایک اچھی رومانچک ایک خوبصورت کہانی بھی ہونے چاہیے تاکہ ہمارا interest کے اندر create ہو پائے اور وہ ساری چیزیں اس pre destination movie کے اندر آپ کو بکھو بھی سے دیکھنے کو ملے گی اس movie کا review کرتے وقت مجھے بہت سو سمجھ گیا اپنے شبدوں کا use کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر ایک بھی line اگر میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تو اس سے آپ لوگوں کا interest خراب ہو جائے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ even آپ کوئی بھی اس movie کا trailer بھی مت دیکھو جا کر سیدھا یہ movie دیکھو اب دیکھو اگر میں کوئی یہاں پر اپنی بڑائی نہیں کرنے والا بٹ ایسا ہوا کہ جو میں نے سوچا تھا کچھ میں نے اس کے اندر چیزیں پہلے سے سوچ لی تھی کہ ہاں اس کے اندر یہ ہونے والا ہے اور یہ جس انسان کی تلاش ہو رہی ہے وہ یہ ہے وہ پتہ لگ گیا تھا اب میں نہیں بتانے والا وہ ساری چیزیں کی کون سے انسان کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ پتہ اس لیے لگ گیا تھا کیونکہ میں اس movie کو بہت باریکی سے دیکھ رہا تھا اس کی ہر ایک بات کو دھیان سے سن رہا تھا جو سب چیزیں ہو رہی تھی اور وہ سب چیزیں پتہ کرنے میں تھوڑا سی آسانی ہو گئی یا پھر ایک تری کسی سے کہہ سکتے ہو کہ ایک وہ تکہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس movie کا سب سے interesting part تب سامنے آتا ہے جب ایک ایک کر کے ہمارے سامنے وہ سارے connection جوڑے جاتے ہیں تب اس movie کے اندر interest بہت زیادہ create ہو جاتا ہے جہاں سے شروع کیا تھا گھوم پھر کر واپس وہیں آنا اور پھر سے ایک نئی شروعات ہونا اب دیکھو شاید آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بٹ جب آپ یہ movie دیکھو گے اور پھر سے یہ ویڈیو پھر سے دیکھو گے تب آپ لوگ میری بات سے اچھے سے relate کر پاؤ گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ میں آپ لوگوں کا interest کتنا create کر پائے ہوں اس movie کے پر تھی but trust me جب آپ یہ movie دیکھو گے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ worth it ہے اس کو دیکھنا اور ایک بات اب چاہے اسے تمہارا negative consider کر سکتے ہو یا پھر positive consider کر سکتے ہو positive اس base میں کہ بھی جب آپ یہ movie دیکھنے بیٹھو گے یہ اتنا interest آپ کے اندر create کر دے گی کہ یہ movie آپ کو پوری دنیا سے باقی ساری دنیا سے cut کر دے گی اور اپنے اندر اتنے اچھے طریقے سے آپ کو جوڑ لے گی کہ آپ اس movie کے ہر ایک scene کو feel کر رہے ہوگے ایسے آنکھیں کڑا کر دیکھ رہے ہوگے اب کیا ہونے والا ہے اب کیا ہونے والا ہے اب کیا آگے آئے گا اتنا جبردست ہے اور negative اس base پہ کہ یہ movie کب شروع ہوتی اور کب ختم ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور جب یہ movie ختم ہوتی تب لگتا ہے کہ بس اتنا ہی اس کے بعد تو کچھ اور بھی دکھانا چاہیے تھا وہ تھوڑا سا مجھے لگائی کہ please کچھ تو دکھاتے آگے میری طرف سے اس movie کو میں دینا چاہوں گا 8.5 افٹ و ٹینس اور اگر کسی نے movie دیکھ رہی ہے تو please comment کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ movie کیسے لگی اور آپ ending کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو ending ہوئی اور اس کی شروعات کیسے ہوئی وہ جو circle جو بنا ہے جو وہ change جو بنی ہے آپ اس کے بارے کیا سوچتے ہیں اور جنہوں نے نہیں دیکھی تو اپنا دماغ اگر تم دوڑانا چاہتے ہو اور ایسی movie اچھے سے experience کرنا چاہتے ہو بہت اچھی time based movie ہے تو یہ movie جا کر دیکھو بس آج کے لئے اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں